اسلام علیکم ویوردن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے ساؤں گے تو آج ہم آرابیل کے مل باغی ملجرم کی 23 سنے کس کے ساتھ آپ کے حتمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم میں امید ہی کہ آپ کوئی قسط پسند آئے گی صبح صبح وہ کھڑکی پہ رکھے گملے میں پانی ڈال رہی تھی جب پڑھوس کی آنٹی نے اسے دیکھتے ہاتھ ہلایا نشا کیا تم میری مدد کر دوگی آج میرے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں ان کے لئے دعوت کا انتظام کرنا ہے انہوں نے وہی سے اسے ساری بات بتائی جی جی کیوں نہیں میں کچھ دیر میں آپ کی طرف آتی ہوں وہ اسکاف سیٹ کرتے مسکرائی جینز کے اوپر گھٹنوں تک آرتی شرٹ پہنے 28 سالہ لڑکی ماں تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی ٹھیک ہے تمہارا بہت بہت شکریہ اللہ تمہیں اس کا عجر دے وہ دعائیں دیتی اندر چلی گئی نشا کچھ دیر وہاں کھڑی رہی پھر اندر چلی آئی کام وہ کر چکی تھی زینب اور ابراہیم کو ارباز لے گیا تھا اسکول کے لئے آج اس انٹریو دینے بھی جانا تھا ایک جگہ اگر بات بن جاتی تو شاید مشکلات میں آسانی ہو جاتی گھر کو لاک کرتے وہ سامنے والے گھر میں آئی تو آنٹی جلے خہامتے ہوئے گھر کی سپائی کر رہی تھی کیا ہو گیا اتنی ہڑ بڑی میں کیوں کر رہی ہیں سب ان کے قریب آتے کندے سے تھام کے سائٹ پہ بٹھایا کیا بات کرتی ہو ہڑ بڑی کی میری تو نہ پوچھو سر ہلاتے تیز تیز سانس لیے آج لیلہ کو دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں تم دعا کرو انہیں میری لیلہ پسند آ جائے آ جائے گی آ جائے گی آپ ٹینشن نہ لیں میں دیکھتی ہوں وہ انہیں وہیں چھوڑ کے کچن میں آئی جہاں لیلہ اس کے ہونے والے سسرال کے لئے مختلف اقسام کے کھانے تیار کر رہی تھی میں آہل کروں اس کے قریب آتے پوچھا تو اس نے گھور کے دیکھا نہیں میں کر لیتی ہوں کیوں وہ مسکرائی وہ شاید اس سے ناراض تھی میری امی کو مجھ سے زیادہ تم پہ بھروسہ کیوں ہے میری امی کو بھی مجھ پہ نہیں تھا میری جان مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں اب تم بنا دوگی تو سسرال میں کون مدد کرے گا وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی تم فیلحال جا کے خود تیار ہو جاؤ اچھے سے میں یہاں دیکھ لیتی ہوں اسے بھگایا وہ کچھ شش و پنج میں رہی پھر چلی گئی ڈیڑھ گھنٹے میں اس نے تقریباً تین ڈشز تیار کر لی تھی دیکھنے والوں نے دھائی بجے آنا تھا کام سے فارغ ہو کے وہ زینب اور ابراہیم کو پک کرنے چلی گئی ہر باز جوب کی وجہ سے واپسی پہ انہیں نہیں لا سکتا تھا اس لئے ایسا خود جانا پڑتا تھا ابھی بھی وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی پھر ٹھٹک کے رک گئی واپس پیچھے ہوتے ٹیکسی والے کو دیکھا پھر کچھ سوچتے بیٹھ گئی اس کی آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے نشہ کر کے آیا ہو لیکن سر جھٹکتے وہ بیک سے موبائل نکال کے وقت دیکھنے لگی پانچ منٹ میں وہ اسکول کے سامنے رکھی کیا آپ یہیں انتظار کر سکتے ہیں میں بچوں کو لے کے آتی ہوں واپس گھر چھوڑ دینا ان چار سازوں میں وہ اتنی ترک تو سیکھ گئی تھی کہ عام لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکے ٹھیک ہے وہ اندر آئے تو زینب اور ابراہیم سے دیکھ کے بھاگے آئے تھے امی ابراہیم نے آج کلاس میں بہت تنگ کیا مس کہہ رہی تھی کہ وہ کل اسے سزا دیں گی زینب نے اسے دیکھتے فوراں بتایا کیوں ابراہیم ابراہیم جو سوچ رہا تھا ایک اداسی نظر سے اسے دیکھا گھر واپس آنے تک سارے راستے وہ بولتے آئے تھے زندگی اسی ڈگر پہ چل رہی تھی لیکن وقت ایک بار پھر پلٹا کھانے والا تھا جس سے وہ تینوں نفوس بلکل بے خبر تھے یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیڑتے چلے جاتے ہو اور وہ بھی خود کو گھسیڑتا ہی چلا جا رہا تھا دنیا ایک ایسی قیدے جہاں آزاد رہ کر بھی ہم ناخش ہیں اپنے آفس میں موجود وہ شخص بھی دنیا کی قید میں تھا عمر شاہ آفندی جیسے لوگ شاہ کے لقب سے پکارتے تھے آج وہ شاہ نہیں گھتا تھا اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی کی بھی خواہش ہو سکتا ہے دولت شہرت عزت سب کچھ وہ خوبرو تھا وہ ایک آئیڈیل مرد تھا خوبصورت جسامت چوڑی پہشانی پہ نفاست سے سیٹ کی ہوئے بار اور گہری اداسہ کے ان آنکھوں میں ایک خزن نظر آتا تھا دیکھنے والا کچھ پل کے لیے جس سے ڈوب سا جاتا بیٹ جو پہلے گھنی ہوتی تھی اب قدر چھوٹی اور ہلکی تھی ہاتھ کی انگلی پہ ابھی بھی ایک پتھر جگ مگاتا تھا اس کی زندگی میں سب کچھ تھا جیسے آج سے چھ سال پہلے لیکن ایک کمی جو ہمیشہ سے تھی محبت اور محبت کے نام پہ جو چہرہ آنکھوں کے سامنے جگ مگاتا تھا وہ ایک ہی تھا وہ کہاں تھی کیسی تھی وہ اسے یاد رکھتی تھی یا بھول گئی تھی دنیا کی بھیر میں وہ دونوں کھو گئے تھے ایک دوسرے سے کوس ہو دور لیکن دونوں کے دل ایک ہی تال پہ دھڑک رہے تھے سر نیا اسٹاک آ چکا ہے ان کی قیمتیں بہت ہائی ہیں جلدی ہمیں ادا کرنی پڑیں گی پی اے دستک دے کے اندر آیا عمر نے چونک کے اسے دیکھا ٹھیک ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ آنے والے سٹاک کی کیلکولیشن کر رہا تھا ہمارے شوروم میں جتنے پرانے مادل ہیں ان کو سامنے رکھ دو اور نئے آنے والے پیچھے کھڑے کرو ٹھیک ہے سر پی اے سر ہلاتے باہر چلا گیا 29 کروڑ کی پیمنٹ کرنی تھی پیسے بینک سے ٹرانسفر کرتے بیٹھ کرنے لگا لوڈنگ ہو رہی تھی چھ سال پہلے وہ پاکستان چھوڑ چکا تھا اپنے خوبانے کے باغات اور زمینے بیچ کے وہ دبائی شفٹ ہوا تھا وہاں اپنا گاڑیوں کا شروع ہوں بنایا ایک سال کے اندر اندر اس کے اپنے آپ کو جوبارہ سیٹل کر لیا تھا سلیم اس کا وفدار اب بھی اس کے ساتھ تھا لیکن ایزا پارٹنر سلیم کے پاس بھی جو تھوڑا کچھ تھا وہ سب بیچ کے عمر کے ساتھ ہی مل کے کاروبار میں حصہ ملا لیا تھا ہمیں نیا ٹینڈر مل گیا ہے وہ اپنی سوچوں میں گھم ہونے لگا تھا جب ایک دم سلیم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا مبارک ہو عمر بھائی بازو پھیلاتے وہ ایکسائیڈڈ تھا عمر اسے دیکھ کے مسکر آیا دبائی آ کے بھی وہ انہی کے رنگ میں رنگ گیا تھا یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے سلیم سر کو خمد دے دے بجال آیا تو دونوں گلے ملے تھے میری طرف سے آپ کے لئے ایک سرپرائز ہیں کیا وہ دونوں بیٹھ گئے ہم لوگوں کا اس سال حج کے لئے نام آ گیا ہے اور ہم دونوں بھائی یا فریضہ بھی سر انجام دینے والے ہیں وہ بہت خوش تھا انشاءاللہ مجھے امید تھی اس بار ہم لوگوں کو اللہ ضرور اپنے گھر بلوالے گا پورے وجود کے اندر سکون سرائیت کر گیا تھا پشلے دو سال سے وہ لوگ حج کے لئے اپلائے کر رہے تھے لیکن ان کا نام نہیں آتا تھا اس بار قسمت نے ان کا ساتھ دے ہی دیا تھا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں کچھ دیر وہاں بیٹھ کے سلیم واپس جانے کے لئے اٹھا پھر ٹھہر کے اس کی اداس آنکھیں دیکھی بی بی شاہ کا کچھ پتہ چلا نہیں نفی میں سر ہلایا کب تک انتظار کرتے رہیں گے عمر بھائی جب تک سانسیں ہیں سر جھکا لیا سلیم اسے دیکھتا رہا وہ کتنا بدنصیب مر تھا میرے پاس آپ کے لئے کچھ ہے پھر کچھ یاد آنے پھر اپنی پاکٹ میں ہارٹ ڈالائیے دیکھو مٹھی باہر نکالتے سامنے کی جسے عمر نے سوالی انداز سے دیکھا یہ ایک پٹاری ہے آپ اپنی دل کی بات اس پٹاری میں بند کر دیں پھر جب آپ کو کبھی بی بی شاہ ملیں تو پٹاری ان کو دے دیجئے گا لیکن وہ رکا لیکن ابھی آپ اپنا موڈ آف مت کریں اور لنچ کے لئے میرے ساتھ آئیں تم بہت بولنے لگے ہو سلیم اٹھتے لیپ ٹاپ بند کیا تھا پھر اپنا کوٹ اٹھاتے پہنا وہ خود بھی باہر جانا چاہتا تھا میرے ساتھ رہ کے آپ ادانس ہو مجھے گوارہ نہیں ہے شاہ صاحب سلیم عمر نے بے ساختہ ٹوکا اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ اب اسے اس نام سے پکاریں اس نے خود کو بدلا تھا بہت محنت سے بہت مشکل سے چلیں سلیم اس کے پیچھے ہوا عمر صرف جھٹک کے رہ گیا کچھ لوگ وفا اپنی محبت اور عزت دینا کبھی بھی نہیں چھوڑتے یہ سب ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے سلیم بھی ان کچھ لوگوں میں سے ہی تھا جو ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہا تھا بہت بہت مبارک ہو لیلا وہ انٹرویو دیکھی آئیت ہو لیلا پہلے ہی اس کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی اس سے دیکھتے ہی بتا دیا کہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے خیر مبارک اس کے گلے لگتے گال پہ پیار کیا اللہ اللہ تم سوچ بھی نہیں سکتی نشا ان لوگوں نے کتنی تعریفیں کی ہیں کس چیز کی دروازہ کھولتے وہ دونوں اندر آ گئیں ساتھ ہی رفت آپا کو میسج کر دیا کہ وہ بچوں کو چھوڑ جائیں یہی کہ میں بہت پیاری ہوں اور سگھڑ بھی وہ بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلاتی تھی اب ہم کل جائیں گے وہاں تم بھی چلوگی نا ساتھ پوچھا نہیں میں کیوں چلوں گی بچوں نے اسکول جانا ہے اور پھر کیا پتہ مجھے جاب مل جائے اور مجھے جانا پڑے مجھے پتہ تھا ہمیشہ کی طرح تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا تم بس ایک ہمارے گھر اور بچوں کے اسکول کے علاوہ پہلی بار جاب انٹرور کے لئے گئی ہو تم کہاں میرے ساتھ میری خوشی میں شامل ہوگی ایموشنل ہوتے وہ چائے کا سامان نکال رہی تھی اور نشاہ کھڑکیوں کے کٹنس پیچھے کرتے اس کے پاس آئے ایسی بات نہیں ہے لیلا میرے بارے میں تم سب جانتی ہو پھر بھی یہاں کوئی نہیں ہے تمہیں ڈھونڈنے والا تم ترکی میں ہو یہ کیوں بھول جاتی ہو اس کی بات دل پر ٹیس اٹھی کاش وہ اسے ڈھونڈ لے اچھا میں دیکھوں گی اسے ٹالنے کے لئے کہہ دیا وہ پرانے زخم پھر سے تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی دیکھنا نہیں ہے لازم ہی چل گی تم میرے ساتھ ہاتھنی فیصلہ سناتے وہ سائٹ پہ ہوکے بیٹھ گئے نشاہ نے پہلے دو کپ چائے بنے اتنی دیر میں بچے بھی آ گئے تھے ہم نے آپ کو بہت مسکیا دونوں ایک ساتھ اس سے لپٹے میں نے بھی دونوں کو جھک کے چوما پھر ان کے بیگ اتارے امی زینب نے رفت آنٹی کے ساتھ بتتمیزی کی تھی ابراہیم نے شکایت لگائی سچ کہہ رہا ہے نشاہ نے زینب کو گھورا تو اس نے سر جھکا لیا اچھا چلو شاباش موہا دھولو پھر ملکے کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے وہ دونوں وہاں سے چلے گئے لیلہ بھی کچھ دیر بعد وہاں سے چلی گئی تو نشاہ نے کھانا ٹیبل پہ لگاتے ان دونوں کو بلایا اب بتاؤ کیوں بتتمیزی کی تھی وہ گندی باتیں کر رہی تھی زینب نے مو بس ہو رہا نشاہ نے دونوں کی پلیٹ میں سالن ڈالتے چپاتی دی مطلب وہ کہہ رہی تھی ہم آپ کی ناجائز اولادیں کہ کیا اس کا دل لرز گیا اور یہ بھی کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور ہمارے بابا کا نہیں پتا وہ کون ہیں ابراہیم نے بھی حصہ ملائی حالانکہ امی بابا روز رات کو آتے ہیں اور نشاہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی آخر رفت کو کیا مسئلہ پیش آیا تھا جو ان معصوم بچوں کو ایسی باتیں سنائی تھی امی ہمارے بابا کہاں ہیں ابراہیم کی آواز بھرا گئی تو نشاہ نے خود کو سنبھالا آپ کے بابا لبوں نے آگے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا بتائے نہ ہمارے بابا کہاں ہیں وہ ہم سے کیوں ملنے نہیں آتے دعا کرو وہ آپ سے ملنے آئیں اٹھ کے ان کے قریب آتے دونوں کو اپنے ساتھ لگایا میرے معصوم بچے دونوں کی پیٹ سہلاتے اپنے آنسو حلق میں نیچے اتارے اب وہ بڑے ہو رہے تھے بہت ساری باتوں کو سمجھنے لگے تھے وہ انہیں کب تک سچ نہ بتاتی وہ ہمیں ایک دن ضرور ملنے آئیں گے رات کو میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گی ٹھیک ہے انہیں بہل آیا جلدی سے کھانا کھا لیں اللہ جی مجھے نہیں تو کم سے کم میرے بچوں کو ان کے باپ سے ملا دے دل کر لائیا اوکے وہ دونوں خوش ہو گئے پھر تینوں نے کھانا کھایا زینب اور ابراہیم اپنے روم میں چلے گئے نشاہ کام کر کے ان کے پاس آئی تو دونوں نماز کے لئے تیار تھے نشاہ نے وضو کیا اور ان کے ساتھ نماز آدھا کی ماما چلیں اب وہ دونوں بیٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو نشاہ بھی ان کے پاس آئی پھر ان کے سونے تک وہ انہیں اپنی کہانی سناتی رہی تھی وہ دونوں اس کہانی کے اہم قیددار تھے ال امر موٹرز اسے دور سے ہی جل ملا دا نظر آ رہا تھا چل چلاتی دھوپ میں وہ سر پہ فائد رکھے بھاگتا ہوا اندر آئے تھا آدھے راستے شورم پہنچتے پہنچتے بھی اس کی شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی کیا ہوا سر خیریت اندر داخل ہوا تو سامنے ہی پی اے کھڑا تھا ہاں خیریت ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے کسی کو بھیج کے ٹھیک کراؤ اسے کہتے وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا پی اے وہیں سے دوسری طرف پلٹ گیا تھا دبائی میں گاڑیوں کا شورم اس کے لئے بہت لکھی ثابت ہوا تھا آس پاس رہنے والے شیخ گاڑیوں کے دیوانے تھے جو آئے روز نئے سے نئے مادل لیتے تھے وہاں رہ کے سے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا شیخوں کو کنجوس بس مشہور کیا ہوا ہے ورنہ وہ جتنے کھلے دل سے آیاشی کرتے تھے کوئی عام انسان بھی نہیں کرتا اپنے آفیس میں پہنچتے اس نے کوٹ اتار کے سائیڈ پہ لگے سٹینڈ پہ لٹکایا پھر گھڑی کھول کے ٹیبل پہ رکھی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے خوش کرتے دیکھا زندگی کے ان ماہوں سال میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا بہت کچھ جو شاید صرف ڈگریوں والے ہی لوگ سیکھتے تھے اس کے پاس تعلیم اب بھی نہیں تھی جب وہ دبائی میں آیا تھا تب اس نے سوچا تھا کہیں جوپ کرے گا لیکن اس کے تعلیم کو مد نظر رکھتے اسے اچھی جوپ نہیں ملی تھی پھر سلیم کے آئیڈیا پہ اس نے شو روم بنایا تھا سر مسٹر داؤت کہہ رہے ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ چاہیے انہیں پی اے نے اندر داخل ہوتے اسے فون پکڑایا مسٹر داؤت کال پہ ہیں ہیلو مسٹر داؤت امر آفندی سپیکنگ ہم نے جو ڈیل کی تھی اس کے مطابق آپ تین گاڑیوں کی پرائز لیس کریں گے ہمیں دیں گے وہ فوراں مدے پہ آیا جی بالکل وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا اچھا تو اب ایسا ہے کہ میں تین نہیں لے رہا صرف ایک گاڑی لوں گا ہم اوکے دو پہ کروس کا نشان لگاتے اسے سنا لیکن آپ مجھے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ دیں گے جو تین پہ دیا آئی ام سوری پرائز وہ ہی رہے گی جو اس کی ہے ایک ریال بھی کم نہیں اٹس پائنل ریٹ لہجے میں سختی در آئی دیکھیں آپ میری مشکل امر نے موبائل پی اے کو پکڑا دیا وہ بات کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا ایسے بہت سارے لوگ تھے جو پہلے ڈیل کرتے تھے پھر ڈگ مگاتے ہوئے اپنی پرائز کم کروانے کے چکر میں لگ جاتے اس نے بزنس کرنا تھا کبھی وہ دے بھی دیتا تھا ڈسکاؤنٹ لیکن اگر ہر ایک کو ڈسکاؤنٹ دینے لگ جاؤ تو پھر اپنی جیب بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے ایک مصروف دن گزار کے وہ اپنے آفسس سے اپنے گھر آیا اسلام علیکم عمر بھائی سلیم کچن میں کھانا بنا رہا تھا اسے دیکھ کے باہر جانکا وہ سر ہلاتے آگے چلا گیا مجھے لگتا ہے میں آپ کی بیوی ہوں برطن ٹیبل پہ لگاتے عمر کو سنائی جو چینج کر کے وہیں آ رہا تھا اگر تم میری بیوی ہوتے تو میں تمہارے گال چمتا اپنی کرسی پہ بیٹھتے مسکراہت دبائی عمر بھائی آپ مجھے اپنی بیوی ہی سمجھ لیں ایک ادا سے ہاتھ آگے کرتے کمر اکڑائے تو عمر اس کی حرکت پہ ہنس دیا بیویاں صرف کھانا بنا کے نہیں کھلاتی ہوں ہوں سلیم اسے سن رہا تھا میں جانتا ہوں بلکہ اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں مثلا رومینس اپنی پلیٹ میں کھانا نکال چکا تھا توبہ توبہ شاہ صاحب آپ مجھے ایسا ویسا لڑکہ سمجھتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاتے اس کا چہرہ سرک ہوا اب خود ہی تو میری بیوی بننے کے چکروں میں ہو ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے اس کے سامنے اکڑائے تھے وہ تو میں مزاک کر رہا تھا موں بس ہو رہا ابھی تم بیوی ہوتے تو تمہارا یہ روتا ہوا چہرہ دیکھ کی مجھے پیار آ جاتا اور سلیم نے اسے آنکھے سے گھو رہا اور کچھ نہیں تم شرمانے لگو گے آپ کی سنگت شیخوں کے ساتھ تو نہیں ہے عمر بھائی فلحال تو تمہارے ساتھ ہی ہے وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے میں اتنی گندی باتیں نہیں کرتا اس میں گندی بات کونسی ہے بائی دوے گندی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ پہ گندی نظر رکھی استغفراللہ میں اپنی جائز بیوی پہ گندی نظر نہ رکھوں تم تو پھر جھوٹی موٹی بیوی ہو ہاں ہاں جس دن یہ چھوٹی موٹی بیوی کی شادی ہو جائے گی نا تو پھر سے تنہا رہ جائیں گے وہ نراز ہو گیا سلیم مسکراہت دباتے عمر نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا کبھی موقع ملا تو لازمی کس کروں گا آنکھ دباتے وہ اٹھ گیا سلیم کتنی دیر تو اس کی پیٹ کو گھورتا رہا یہ عمر شاہ آفندی ہی ہے نا اپنے دونوں گالوں پہ چپت رسید کرتے ہوش دلایا وہی عمر شاہ آفندی جس سے لوگ اتنا خوف کھاتے تھے کہ اس کے سامنے سر اٹھا کے بات نہ کر سکتے اور اب تھا کہ اتنی فری گپ شپ چلیں رنگ بدل ہی گئے ہیں آپ کی شاہ صاحب برتن اٹھا کے کچن میں رکھتے وہ انجانی سی خوشی میں مسکرا بھی رہا تھا میرے لیے یہ جاب بہت ضروری ہے سر پلیز میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ڈسپانٹ نہ کروں آپ کو دس گھنٹے یہاں رہنا پڑے گا فری صاحب ایک نفیس انسان تھے سمجھدار اور رحم دل ٹھیک ہے سر اپنی فائل گود میں رکھے اس نے فوراں سر ہلایا پک اینڈ راپ آپ کو کمپنے کی گاڑی کرے گی آپ اپنا ایڈریس ڈرائیور کو بتا دیجئے گا شور اس کاف کو تھوڑی سے پکڑتے سیدھا کیا آپ کل نو بجے اپنی اٹینڈس دے دیجئے گا جی سر پھر وہ وہاں سے چلی آئی تھی امی ہمارے سکول کا ٹرپ جا رہا ہے دو ماہ بعد واپسی بے بچوں کے ساتھ تھی جب ابراہیم نے اسے بتایا واو کہاں وہ سوچ کچھ اور رہی تھی لیکن اس کی طرف متوجہ ہوئی شاید سعودیہ الحرم جائیں گے ہم قدرت نے ماں کی دعا سن لی تھی شاید آپ لوگ نہیں جا سکو گے انہیں پہلے ہی بتا دیا لیکن کیوں امی ہم لوگ اپنا نام دے چکے ہیں مجھ سے پوچھا اسے ایک دم غصہ آ گیا جب نہیں جانا تو نہیں جانا لیکن اپنی ہی دعا کے سامنے وہ خود آڑے آ گئی اوکے دونوں خاموش ہو گئے میں آپ لوگوں کو کتنی دفعہ بتایا ہے ہم لوگ زیادہ دور نہیں جا سکتے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امی اسکول کی مس ہمیں لے کے جائیں گی وہ ہم سے پیسے نہیں لیں گے آپ بس آپ لوگوں کو نہیں پتا اس لیے خاموش رہیں انہیں چپ کروایا ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کی باتیں سن رہا تھا مجھے دوبارہ ایسی کوئی بات سننے کو نہ ملے سب بچے جا رہے ہیں زینب نے اداسی سے باہر دیکھا سب بچوں کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں میری جان لیکن ہم نہیں کر سکتے نہ اسے خود سے لگایا وہ بچے کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے اخراجات بڑھتے ہی جا رہے تھے میں آپ لوگوں کو کہیں اور گھومانے لے جاؤں گی ٹھیک ہے دونوں کو پیار دیا پکتا وعدہ ابراہیم اسی پہ راضی ہو گیا پکا وہ مسکرہ دی گھر آکے انہیں کھانا دیا پھر کام نپٹا ہے بچوں کو آج درفت کے پاس نہیں بھیجا تھا پہلے وہ خود اس سے پوچھتی پھر دیکھتی کہ بھیجنا ہے یا نہیں وہ انہیں گھر بھی اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تھی اور عرباز کا گھر وہاں سے کافی آگئے تھا وہ جوب سے آتے جاتے اسی طرف گزرتا تھا اس لئے ان کا چکر لگ جاتا اگلے دن وہ جاب پہ چلی گئی تھی دن میں جو بریک کا وقت تھا اس میں وہ بچوں کو لے کے لیلا کے طرف چھوڑ گئی آفس میں پہلا دن اچھا گزرا تھا لیلا مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے واپسی میں بچوں کو لیتے ہوئے لیلا نے اسے روک لیا تھا کہ چائے پی کے جاؤ ہاں بولو کیا تم دھائی بجے بچوں کو اسکول سے پک کر لیا کروگی میں تمہیں پی کر دوں گی اوہو پیسو کی ضرورت نہیں ہے میری جان میں لے آنگی تم ٹینشن مت لو تھینکیو اسے مشکور نظروں سے دیکھا نشا کو اچھی پی مل رہی تھی اور جاب اتنی مشکل بھی نہیں تھی وقت تیزی سے دور رہا تھا بچوں کا بھی لیلا کے ساتھ اچھا خاصا دل لگ گیا تھا تمہیں میں اور سمجھا تھا تمہیں دل میں بسایا تھا تمہاری بات مانی تھی تمہیں سینے لگایا تھا تمہارے درد پالے تھے مگر تم کو ہسایا تھا تمہاری بیتو کی باتوں پہ گھنٹوں مسکورایا تھا تمہاری لاج رکھی تھی تمہیں سر پہ بٹھایا تھا مجھے دنیا میسر تھی مگر میں تم پہ ٹھہرا تھا مجھے پھر تم نے بتلایا کہ تم تو اور ہی کچھ ہو میں تم کو اور سمجھا تھا مجھے سمجھا تھا کہ سمجھو گے میری چاہت کی افثانیں مگر تم سر سرے نکلے مجھے افسوس سے یارہ کہ تم بھی اور ہی نکلے بیٹ پہ لیٹتے اس نے آنکھیں موندی تو اس کا چہرہ نظر آیا وہ اسے خوف سے دیکھ رہی تھی کروٹ لیتے آنکھیں کھول لیں اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا اب یہ دل سکوت اختیار کر چکا ہے بس کچھ دن اسے دھڑکنا تھا دل پہ ہاتھ رکھتے دوبارہ آنکھیں موندی نیند کونسو دور تھی رات کے آخر پہر تک وہ کروٹ بدلتے گزار دیتا تھا نیند کی گولیاں بنانے والا ممکن ہے موت سے ڈر گیا ہوگا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس بہت پسند آئی ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ